السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے خرید سنگے سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہم جمعہ پہ جا رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے جو روٹین ہوگی پہ شیئر کریں انشاءاللہ اگو شیشہ سارا میل ہے ساللہ ہم جمعہ سے ہو کر آئیں گے آپ سلام علیکم میری طرف سے سب یوٹیوب فیملی کو جمعہ مبارک آمین جمع آمین اللہ آپ کو بھی بلد رسول نے لے مدینہ کے نماز و روزہ اور جمعہ نصیب کر آمین سمع آمین ہم آگئے ہیں بہر ابھی اب چلتے ہیں سامنے پہ ماشاءاللہ جب الہود کے ذاہر کیا پہ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں ان کے صدقے آپ گناہ کو معافی مانگتا ہے چلو جی چلتے ہیں نماز پہ پھر آئیں گے تو پھر بات کہیں گے موسیقی 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 ہوگئے ابھی ہم گھار جا رہے ہیں نوہر پہتے ہیں گھار چلتے ہیں بچے کھڑے ہوگئے ان کو لے کے باہر چلتے ہیں ماشاءاللہ جمعہ ہوگیا خریہ سے اب گھار جائے جمعہ ہوگیا ماشاءاللہ سارے لوگ باہر جا رہے ہیں فاتحہ پر سامنے سیدنہ شہدہ شہدہ فاتحہ پڑھیں گے سلام پڑھیں گے پھر گھار کو جائیں گے دیکھو سامنے شہدہ ہے فاتحہ پڑھیں گے ماشاءاللہ کیسے جا جائے سارے لوگ بہت رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں ہمارے پڑھیں گاڑیوں گراش دیکھو آدمیوں گراش دیکھو کیسے شہدہ پھر ماشاءاللہ شہب یہاں آئے ہوئے ہیں نمہار پڑھنے کے لیے اللہ آگے قبول کرے دو ہیں کہ یہ میری بھائیر خڑی ہے سلام پڑھ لیے ہاں ہاں پڑھ چلو 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 سے دیکھو مشہاللہ یہ دیکھو بچے چھو گئے یہ مشہاللہ ایسے چل رہا ہے مشہاللہ ہم نے بھی سلام پڑھ لیے دعا بھی مازلی ابھی گھر چلدے ہیں بس دیکھتے ہیں بھی چلدیں گھار بھی گھاڑیوں گھا دیکھو گھاڑی نکالنا بھی یہاں سے مشکل ہے دیکھو یہ سامنے جب آلے دیکھو گرمی میں بھی لوگ اوپا جڑے ہوئے ماشاءاللہ اللہ بیٹھ رکھا ہے تیل ڈلوانے کے لیے گاڑی میں تیل نہیں تھا ختم ہو گیا ادھر ہے اربعین بولنے چالیس کو یعنی چالیس ریال کا اربعین اربعین کا مذہب ہے چالیس ریال دیکھو سامنے پنچر کی دکانے شاپیں ساہی ہے یہ شاپ بھی کھلی ہوئی ہے یہ ٹھے پنچر ہے ادھر بھگا لیا ہے ماشاءاللہ ہم چلتے ہیں بھی گاڑی میں تیل بھارا ہے تیل بھارا کے پھر چلتے ہیں یہ پھر لگا ہوئا ہے اسلام علاقے یوٹو فیولی دیکھو جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ دن چھپ رہا ہے موسم کو جسرہ ہے سامنے جبل ہو دے ہم نے ماشاءاللہ جمعہ پڑھا سیدنا شہدہ پہ دعائیں مانگی فاتحہ کے سلام پڑھے بہت دل کو سکون ملا کہ انسان کے لیے عبادتی ایک سکون والی جگہ ہے جہاں پہ دلی سکون ملتا ہے دل انسان کا باغ بہار ہو جاتا ہے دکھ ہم سارے بھول جاتے ہیں جب انسان عبادت پہ مست ہونا اور کچھ نہ ہو تو عبادتی عبادت کرنا ایک اپنا موقع فور ہے عبادتی کرنے اللہ کو یاد کرنا ہے تو پھر انسان بہت کوئی دل میں سوچ لیتا ہے بہت کوئی خدا سے پا بھی لیتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جبل ہو جبل جنت کا صدقہ سامنے انہیں سیدنا شہدہ ہے جو آخری ٹکرہ سامنے بلکل میرے اب مغرب ہونے والی ہے تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ دعا کریں گے جمعہ کا دن ہے اللہ کسی کو سکھا رکھے اور سکون رکھے ہستا مسکاتا رکھے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو والدین کا سایہ ان پہ رہ جائے جن کے چلے گئے ان کا ان کے اللہ تعالی مقد فرمائے ہمارے والدین کی مقد فرمائے پاکہ اماموں کا صدقہ مولا علی مشکل کو شاہ کا صدقہ ہر مشکل ہر کسی کا آسان فرمائے کوئی پریشانی نہ ہو تو اللہ تعالی کوئی مشکل نہ آلے کوئی پریشانی نہ آنے آپ کے اوپر آپ کے بچوں کے اوپر آپ کے بچے بھی سلامت رہیں آپ بھی سلامت رہو جو دیکھو یہ مذرہ ہے ماشاءاللہ بارشو یہ نکال دیکھو کیسا سار سبز ہے مذرہ یہ کیسے ہر آگیا ہر آگیا ہر آگیا پھرا پھولا ہے دیکھو کیسے لگ رہا ہے پھر جب بارش نہیں ہوتی تو ایسے میٹی سی کی لاسہ کی چڑھتا ہے میلا سہ ہوتا ہے تو انسان بھی ایسا ہے جب جمعہ پڑھتا ہے حضور کا فرمان ہے جمعہ جو گریب کا حج ہے جمعہ گریب کا حج ہے تو اللہ سب کو نصیب کرے آمین سمہ آمین تو جب جمعہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے تو انسان بھی ایسے ساو ستھا ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گناہوں کی معافی مگتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام پہ لگائے گناہوں کا دور پر دونہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ مان لکے سب بچوں کے سیدھے رہستے پہ لگائے سب بہن بھائیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ اپنے حفظ مان لکھے آمین سمہ دیکھ بارے سوئیے نا درہ کسے پھلے پھولے ہیں دیکھو کیسے وہ ہیں سبحانہ اللہ تو آپ بھی امیدیہ سے خوشحال ہوں گے جمعہ پڑھا ہوگا آپ نے جمعہ کی سب کو مبارک جو میری انڈین بھائی بہن بھائی ہیں گئے مسلم ان کو بھی میرا سلام اور پیار اللہ ان کو سلامت رکھے بہت پیار دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ویڈیو کو واج کرتے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے جو بے اولاد اللہ ان کو اولاد تعافی ہیں دیکھو لیٹیں جل گئیں ابھی دن چھپ گیا ہے جمعہ مبارک سب کو مبارک ہو جمعہ تو اس وقت دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اللہ سب کو بلد رسول کی ذات نصیب ہوئے حج بیت اللہ کی صادت نصیب فرمائے نماز روز حج کی عبادت کرے نصیب ہیں والدین کی خدمت کرنا فرمائے بردار رہنا آپ کے نصیب میں ہو آپ والدین کے فرمائے بردار ہو تو سب کوئی دنیا سے لے لیا یہ دھن دولت والدین کے آگے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو والدین آپ کے زندہ ہیں حیات ہیں آپ تم کی خدمت کرو حضور کہتا ہے صبح صبح والد جو والدہ کی ذات کرو جیسے تم نے حج و برک کا سباب ملتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے پھر ممبردہ رکھے آمین سلام آمین اللہ سب گھے دیکھ اس کریم والی گاڑی آئی ہوئی ہے یہ حارن بجائے گی تو بچے سب کٹھے ہو جائیں گے تو اس کریم ان سے لے گے خریدے گے میری سب کہہ گئے دلیہ آزو ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک لے ولد رسول میں رکھے ہمیں دعا کرنا ہماری آخری مرے بہت کمایا بہت کھایا تو اللہ تعالیٰ ابھی ولد رسول میں رکھے تو علیہ عزال کادری کی میں نے تقریح سنی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت بقی میں رکھ دیتا تو کیا تھی کیونکہ یہ دنیا کا ویعت قبر گستان ہے جس کا حساب نہیں ہے پھر یہاں سوم و صلات روز ازان ترابیان ختم قرآن نماز خطبہ سب سنتے رہو کے حرم کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں سعودی انا جنب کے حبیبی انا جنب رسول انا جنب رسول انا جیران رسول یعنی رسول کے قریب ہیں اور رسول کے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حمسائے ہیں تو پڑوسی کو ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں میری زندگی ساری یہاں گزر کی میری داڑی نہیں تھے یہاں آئی پہلے اس طرح میں نے یہاں آکے پہا سن انیس اچھے تر پہ تب ہی حساب لگا لو چار سال میں نے وہاں گزارے اس کے بعد وہ بھی ایک سعودی کے ساتھ تھوڑا ہو گیا تھا تو خرود لگیا تھا پھر دوسرے ویجے پہ تب کا یہاں ہوں اللہ آپ کو بھی یہاں رہنے کی عدم نصیب کرے آمین سمآمین آپ میرے لئے دعا کرنا اللہ خیر پہ کرے جو دکھ پریشن حل پہ چلتے لے جائے کسی متعجی کی ضرورت نہ پڑے یہ لاتھی اٹھانا بھی متعجی ہوتی آج روزے کی سعادت نصیب کرے حل چلنے کے ابھی تک کسی کی موت حاجی نہیں الحمدللہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اہنی آپ ضرورت کے مطابق کسی سے ادھار نے لیا ہوا کسی کا دینا بھی نہیں الحمدللہ تو میں سب کو کہتا ہوں یہ پیار ہوتا ہے یہ پیار ہوتا ہے جب انسان ایک ولیمہ کرتا ہے وہ کھانے کا سسٹم نہیں ہوتا کھانا اس لئے ہوتا ہے وہ اپنا پیار دیکھتا ہے پھر لوگ کتنا مجھے پیار کرتے ہیں کتنا لوگ آ جائیں گے میرے پاس تو باتیں ہو جاتی ہیں جو شادیوں پر ولیمہ کرتے شادی کہتے لیکش آتے نا ہم دیکھتے کتنا لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں کتنا چاہتے ہیں کتنا ہم پیار کرتے ہیں تو آپ کا شادی میں تو نینجر دینا پڑتا ہے یہاں تو کچھ نہیں یہاں اشارہ چاہیے دیکھو مغرب کی ازان ہوگی اللہ آپ کو سلامت رکھے تو لیکش انسان بلہ جو رسول میں رہتا ہے تو بہت سے گالی گل ہو جائے نہ میں نکال گا نہ آپ نکال یہ گھر بیٹھ کے جمعہ پڑھ کے آگے تھے بھی گھر بیٹھ کے بنیارہ ہوں چلو لوگ پورا ہو جائے گا آپ بھی دیکھ لیں گے ہمارا بھی حوصلہ حوضائی ہو جائے بارش بارش گھر مرکم ایسا ہے دیکھو یہ بارش ہے زور کی بہار بارش ہے ہم کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں بجلی کڑے کے دیکھ یہ بھی دیکھ رہی ہے کلے پہ کلے کلے پہ کلے کلے آوہ آوہ تو بارش ہے زور کی بہت اللہ رحمت کہ ہوا بھی ہے بارش بھی آسا اللہ کرم کرے خیر کی بارش ہو اللہ بہت نہیں کرے گا آمین سم آمین اللہ دیکھو یہ دعا مانگ رہی ہے اللہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھے دعا مانگ اللہ کرو اللہ کرو اللہ ملک اللہ کرو اللہ اس کے ہاتھ کے ساتھ کرو رحم کرم فرمائے آمین بد کرو آمین سباہ بی چاہی اچھا اچھا کی ادان ہونے والی ہے دیکھو کاسے بارش ہے نکھے دیکھو اور زور کی پہش ہے دیکھو خواہ بہت سوار کی رہی ہے اپنی شاہ کی حضورت ہونے والی ہے سامنے مسید شہدہ کی لیٹر ہیں جو تین لیٹر نظر آ رہی ہے شہدہ ہے سامنے مسید دیکھو یہ مینہ آپ نظر آ رہے ہیں جبرہ خودے چبرہ جنت ہے پس یہ ہی بھی ہم بہا نکلنے والے تھے میں نے کپڑے پہن لیے تھے میری بیوی نے بھی تو ہم دودھ لینے جا رہے تھے لیکن وہ بارش اتنا پیز آ گئی میں نے بھرا چلو دار میں بیٹھو آج چلو دودھ کا لاغا کرتے ہیں اللہ مالک اتنا بارش میں کیسے جائے ایک نظر کا مسئلہ ہے نا زیادہ اس میں نہیں جاتے رہ پہ تو چلتے ہیں لیکن پھر بھی بارش میں مشکل ہو جاتی ہے بارش تیز ہونا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اللہ ہر کسی کو خیر خیر یہ دیکھو جہاں منزل محصول تو کچھ جا رہا ہے لے جائے اللہ بیٹھو ہی فرمائے آمین تو دیکھو یہ ماشاءاللہ کتنا تیز ہے گاڑی آ رہی ہے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو کیسے دیکھو ادھر بھی گاڑیاں جا رہی ہیں ماشاءاللہ ارام ارام سے دیکھو گاڑیاں اللہ بیٹھو گاڑیاں جہاں بیٹھو گاڑا کا ماری ہے اللہ بیٹھو گاڑا legislation وہ رحمت کرے ہی کوبرشات کیسے بریسے آپ کو نظر ہیں جہاں بیٹھو گاڑا出去 اللہ بیٹھو گاڑا آمین اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائی بھائی بہت زور کیا گیا ہم پرکی کن کرنے لگے بھائی شاری ابھی چلا اچھا جی تو ہم نے کچھ اٹھانا پہنے بھی گئے تھے تو بار چھپا رہا تھا ہمیں اٹھار رہا تھا کیا بار ہے آج میں گیا تو میں نے بلا آخر بتاؤ تو اسی بھی کیا بات ہے جب بھی کہا میں ایک آلام لیتے ہیں تو آپ کہتے نہیں بعد میں بعد میں تو اس نے بولا ایک مسئلہ ہے تو وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا تو آپ کی بیوی جو ہے نا وہ پاکستان ابھی نہیں جا سکتی میں نے بلا بتاؤ کیا ہے بولتا نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا ابھی میں مصروف ہوں کل آوگے نا کل میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا کیا بات ہے پھر میں خاموش ہوگے مایوس ہوگے آگیا پتہ نہیں کیا ہے کیا اس کے دل میں ہے کیا کرتا ہے کیا ہمارے سے نہیں کرتا ہمیں تو آنے والی بس پر آج بھی مٹ گی ہماری پاکستان آنے والی ہماری خیج ہے نا ابھی ختم ہوگی کل دے ہو کیا بتاتا ہے پھر اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ بتاؤں گا ابھی کیا مسئلہ ہوا ہے کیا ہے کیوں نہیں بتا رہا ہو تو اچھا انشاءاللہ دعا کرنا اللہ بھیتری کرے کیونکہ ہم اپنے مسئلے مسئلے سے بھجے ہمارے اختلاف نہ ہو کیونکہ پہلے بھی لوگ بہت کچھ کہتے اس کو بھی میرے کو بھی بھی تم ایک ساتھ نہیں رہو گے یہ ہے وہ ہے انشاءاللہ اللہ کرے کر کل جو بتائے گا وہ پھر آپ سے جو بات ہوگی میں کلیر چھیل کروں ہاں بھی یہ رکاوٹ آ رہی ہے یہ پریشانی ہے ابھی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی کلیر کل والی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کروں گا میرے لئے دعا کرنا ہم بھی پریشان اللہ ہر کسی کی پریشانیاں ختم کریں آمین توم آمین